ہمیں اکثر یہ سوال آتے ہیں کہ اگر رشتے یا شادی یا جوڑیوں کا بننا آسمان میں تیہ ہو چکا ہے تو جادوگر کیسے کسی انسان کی زندگی میں بندش کر سکتا ہے اگر آسان زبان میں ہم بولیں تو جادوگر کیسے کسی کی شادی روک سکتا ہے تو یاد رکھیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے عربوں نے جادو کا نام سہر اس لیے رکھا کہ یہ کسی چیز کو اس کی اصلیت سے ہٹا دیتا ہے بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت اچھی بہت پیاری بچی جس کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے یا بالکل ہی رشتے نہیں آتے جبکہ اس بچی کی پڑھائی کا یا جہیز کا یا خوبصورتی کا مسئلہ نہ ہو فیملی بھی اچھی ہو اخلاق والے ہو دین والے ہو اس کے باوجود بھی اس کی شادی نہیں ہوتی اور یہ مسئلہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہوتا بعض دفعہ لڑکوں کے اوپر بھی یہ بندش کی جاتی ہے اب جس بچی یا بچے کے اوپر شادی کی بندش یا رکاوٹ کی جائے تو اس کی کیا علامات اور کیا نشانیاں ہیں تو اس کی نشانیاں کچھ یوں ہیں دائمی سردرد پیٹ کی نچلی ہڈیوں میں درد منگیتر کو بدصورت منظر میں دیکھنا اگر اس کی منگنی ہو جکی ہو بہت زیادہ پریشان حیالی نیند کے دوران بہت زیادہ گھبراہت محسوس کرنا ایسا لگنا کہ آپ کا سانس رک رہا ہے ڈرانوے ہاپ دیکھنا حد سے زیادہ ڈرانوے ہاپ دیکھنا ہفتے میں تین سے چار مرتبہ ڈرانوے ہاپ دیکھنا سٹمک میں میدے میں بہت زیادہ درد ہر وقت درد محسوس ہونا جبکہ آپ کی میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر ہوں آپ میڈیسن بھی استعمال کریں اس کے باوجود بھی آپ نا ٹھیک ہوں سینے میں شدید گھٹن کا احساس ہونا اور حاص طور پر یہ احساس اثر کے وقت سے لے کے عادی رات تک رہنا عزیز دوستو اگر یہ علمات آپ میں موجود ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ پہ بندش ہو چکی ہے یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے تو جب کوئی انسان جادوگر کے پاس اس ارادے سے جائے کہ کسی بچی یا بچے کے اوپر شادی کی بندش کی جائے تو جادوگر سب سے پہلے اس بچی یا بچے کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس سے پوچھتا ہے پھر اس کا کوئی کپڑا جس پہ جادو کروانا ہو اس انسان سے طلب کرتا ہے حسوسی طور پر وہ کپڑا جس پہ اس انسان کا پسینہ موجود ہو اگر وہ انسان کپڑا نہیں لاسکتا تو جادوگر اس سے نیل یا اس کے بال بھی منگوا لیتا ہے اگر وہ یہ بھی نہیں لاسکتا تو جادوگر جنات کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فلان بنتے فلان کے گھر جاؤ اور اس کے بال یا ناخن لے آؤ بعض دفعہ میرے بہن بھائیوں نے ایسا دیکھا ہوگا کہ ان کے اچھے حال سے خوبصورت کپڑے ایسے لگتے ہیں جیسے ان کے اوپر کینچی یا بلیڈ سے کٹ لگا ہو تو یاد رکھیں جیسے ہی آپ کے کپڑوں پر ایسا کٹ محسوس ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ جادو ہو رہا ہے پھر جادوگر ان کپڑوں یا بالوں یا ناخنوں کے اوپر جادو کے منتر پڑنا شروع کرتا ہے اور ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس بچی یا بچے کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ جن موقع ملتے ہی اس بچی یا بچے کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر اسے اس حد تک پریشان کرنا شروع کرتا ہے کہ اس کے لئے اگر کوئی بھی منگنی کا پیغام یا رشتے کا پیغام لے کے آئے تو وہ فوراں ہی اس سے شادی سے انکار کر دیتا ہے اور اگر وہ جن اس بچی یا بچے کے اندر داخل نہ ہو سکے تو جن باہر باہر سے ہی اس کی شادی رکوانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی شخص جب بھی اس بچی یا بچے کے لئے رشتہ لے کے آئے تو وہ جن پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بچی یا بچہ رشتے لانے والے کی نظر میں بدصورت بدزن نظر آئے اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ان سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو جن ان کے دماغ میں گھس کے ان کے دماغ میں ہر طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے اور آہر کار وہ شادی سے انکار کر دیتے ہیں یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر رشتے کے لئے ان کے گھر میں داخل ہو تو اسے شدید گھٹن کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا گھر اسے جیل کی طرح محسوس ہوتا ہے اور وہ دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا اب اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے تو یاد رکھیں اس کا علاج آپ نے بلکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے اس بچی یا بچے کے اوپر جس پہ جادو موجود ہو اس کے گھر سے تمام تصویریں نکال دینی ہے تاکہ رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل ہو سکیں اور جب تک آپ کے جادو کا علاج ہو رہا ہو آپ نے گانے بجانے والی تمام ویڈیوز تمام سانگز نہیں سننے اور اگر مریضہ بچی نے کوئی نیل پالش یا میک اپ لگا رکھا ہے تو وہ مکمل طور پر ہٹا دیں اور اس بچی کا علاج تب تک نہ شروع کریں جب تک اس کے ساتھ اس کا بھائی یا اس کا والد نہ ہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا علاج شروع کریں علاج کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ان صورتوں کی تلاوت اس کو سنائیں اگر آپ تلاوت نہیں سنا سکتے تو اس کی ریکارڈنگ بھی آپ سنا سکتے ہیں جن صورتوں کی آپ نے تلاوت یا ریکارڈنگ سنانی ہے جس میں سور فاتحہ مکمل سور بکرہ کی ابتدائی پانچ آیات سور بکرہ کی آیت نمبر اکسو دو سور بکرہ کی آیت نمبر اکسو تریسٹھ تا اکسو چونسٹھ آیت القرصی مکمل سور بکرہ کی آخری دو آیات سور آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ تا انیس سور الاراف کے آیت نمبر چون تا چھپن سور الاراف کے آیت نمبر اکسو سترہ تا اکسو بائس سور یونس کے آیت نمبر اکاسی تا بیاسی سور مومنون کی آخری چار آیات سور صفات کی ابتدائی دس آیات سور الحقاف کے آیت نمبر انتیس تا بتیس سور رحمان کے آیت نمبر تیتیس تا چھتیس سور حشر کے آخری چار آیات سور جن کی ابتدائی نو آیات سور اخلاص مکمل سور فلق مکمل سور ناس مکمل اور ان ویڈیوز کی ریکارڈنگ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا اوپر آئی بٹن پہ بھی ابھی آپ کو ایک ویڈیو کا لنک مل جائے گا تو ان صورتوں کی ریکارڈنگ یہاں پہ موجود ہے یہ عمل آپ نے تیس دن تک ضرور کرنا ہے روزانہ کرنا ہے اور اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو ایک اور عمل بھی آپ تیس دن تک کر سکتے ہیں جس میں سور مومنون کی آخری چار آیات پڑھ کے آپ نے اپنے پہ دم کرنا ہے تیس دن تک روز آپ نے یہ دم کرنا ہے صبح اور شام اس کے ساتھ ہر رات سونے سے پہلے سور بکرا کی آخری دو آیات آپ نے پڑھنی ہیں اور پورے دن میں آپ نے جتنی بار ہو سکے آپ نے آیتر پرسی کی تراوت کرتے ہوئے اپنے پہ دم کرنا ہے یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں اور پہلے والا بھی عمل آپ کر سکتے ہیں یاد رکھیں جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں تو مکمل وضو ضرور کریں اور سور فلک سور ناس کی تلاوت کر کے دونوں خاتھوں پہ تھو تھو کر کے یعنی کہ لاب والی پھوک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں اور سور بکرا کی آخری دو آیات کی تلاوت ضرور کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات سونے سے پہلے سور بکرا کی آخری آیات کی تلاوت کر لے تو اس کا تمام افاد پریشانیوں سے بچانے کے لیے یہ کافی ہیں عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی مصیبت کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد اتا فرمائے جو بیٹے یا بیٹی کے ہوائش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت اتا فرمائے جو نوکری کے ہوائش مند ہیں ان کو حلال رزق اتا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ موسیقی